نکالا خواہی صاحب میرا سب سے پہلا سوال شباز گل صاحب کے حوالے سے ہوگا کہ جسمانی ریمانڈ مانگا جا رہا ہے ان کا پہلے جسمانی ریمانڈ آپ نے لیا حکومت نے لیا اور اس کے بعد مزید دو دن کا جسمانی ریمانڈ جب مانگا گیا وہ نہیں مل سکا اور اب ان کی طبیعت بھی کافی حد تک جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے تو لگ اس طرح رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بیان نکلوانے کے لیے شباز گل صاحب کو جو ہے وہ تشدد بھی ان کے اوپر کیا جا رہا ہے ان کو ان کو ٹارگٹ بھی کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم منصور میں آپ کا جو آخری فکر ہے تشدد والا اس کو میں جو وزیر جیل خانہ جانتے ہیں اور وزیر داخلہ ہیں حاشم ڈوگر صاحب ان کی بیان کی طرف آپ کی توجہ جو ہے چاہوں گا کہ مفضول ہو انہوں نے اس چیز کو کیٹیگوریکلی جو ہے نا ڈینائے کیا ہے کہ ان کے اوپر کسی قسم کا تو کوئی تشدد نہیں ہو رہا اور اب ان کے مطلق مختلف ایلمنٹس کی بات کی جاری ہیں کہ ان کو دو تین چار جو ہے وہ سیریسلی کووڈ پوسٹ کووڈ جو ہے کوئی ایلمنٹس ہیں کوئی بیماری ہوئی ہوئی ہے ان کو پوسٹ کووڈ جو ہے تو اس کی بات ہو رہی ہے لیکن میرے پاس کوئی جو ہے فرسٹ اینڈ جو ہے وہ انفرمیشن نہیں ہے ان کی جو ہے سید کے بارے میں یا ان کی میڈیکل سیچویشن کے بارے میں لیکن اگر ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے آپ نے خود ہی بتایا ہے کہ ان کو اتوار تک یا پیر تک جو ہے وہ حسطال رکھا جائے گا اگر ان کو خدا نخواستہ کوئی سید کی پرابلم ہے تو ڈیفنیٹلی حسطال میں ان کا میڈیکل چیک اپ بھی ہو جائے گا اور ان کی کوئی جو علاج معالجے کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی انشاءاللہ تلہ ہو جائے